میرا چینل دیکھنے والے سبھی لوگوں کو خوش آمدید آج ہم آم کا اچار بنائیں گے جسے بنانے میں ہم تھوڑا سا لیٹ ہو گئے ہیں کیونکہ آم جو ہے وہ جون جولائی کے شروع میں آتا ہے تو اب بھی آم جو ہے موسٹلی پک چکا ہوا ہے تو ہم اچھے سے سلائس کر دیں گے اور سلائس کرنے کے بعد نمک اور حلدی لگا کے ایک دن کے لیے چھوڑ دیں گے برطن کو یہاں تو آپ فریج میں رکھ سکتے ہیں نہیں تو پھر دوسرا آپشن جو ہے وہ کسی صاف کارٹن کا کپڑا لے کے اس برطن کو اچھے سے بان دیں تاں کہ کوئی بکٹیڈیا اور گندی ہوا جو ہے نا وہ چار کو خراب نہ کر سکیں تو ایک دن کے بعد جو ہے وہ جب ہم اپنے برطن کا مو کھولیں گے تو دیکھیں گے کہ ہمارا جو برطن ہے اس میں بہت سارا پانی جمع ہو گیا ہوگا تو اس پانی کو جو ہے نا وہ آپ ہم سٹین کر لیں گے اچھے سے اور سٹین کرنے کے بعد ایک دن کے لیے اسے دوب میں رکھ کے اچھے سے خوش کر لیں گے اچار کا مسالہ بنانے کے لیے سب سے پہلے ایک پہن لیں گے اور اس کو چولے پر ہلکی آنچ میں گرم کر لیں گے گرم کرنے کے بعد ہمارے پاس کالی مرچ ہے زیرہ ہے کلونجی ہے میتھی دانہ ہے اجوین ہے سونف ہے کورینڈر ہے انہی سب مسالوں کو جو ہے وہ اچھے سے چولے پر پکا کے ہم چار میں مکس کر سکتے ہیں مگر میں ان سبی مسالوں کو دادر کروں گا اور دادر کرنے کے بعد جو ہے وہ اپنے اچار میں مکس کروں گا ہس میں ضرورت جو ہے نا وہ ہم اپنے اچار میں نمک ایڈ کریں گے جتنا ہم نمک استعمال کرتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس لال مرچ ہے لال مرچ جو ہے وہ ہم اچار میں ایڈ کریں گے اور تیسرے نمبر پہ جو ہمارے پاس مسالہ ہے وہ ہے حلدی حلدی تو مسالوں کی جان ہے اس کے بغیر جو ہے وہ کوئی بھی ہانڈی اور کوئی بھی اچار کمپلیٹ نہیں ہوتا اور ہمارے پاس دادر مرچیں ہیں دادر مرچوں کو بھی جو ہے وہ ہم ایڈ کر لیں گے اس سبی مسالوں کو جو ہے نا وہ اچھے سے جو ہے وہ آم میں مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد ہم ایک جار لیں گے اور جار کو کوشش کریں کہ گرم پانی سے اچھے سے دھو لیں کیونکہ اگر اس میں کوئی جراسیم ہے تو وہ آپ کو اچار کو خراب کر سکتا ہے تو اس برتن کو گرم پانی سے دھونے کے بعد صاف کپڑے سے خوش کر لیں تاکہ اس میں پانی کی ایک بوند بھی نہ ہو اور صاف کرنے کے بعد سارے چار کو آپ اس برتن میں ڈال دیں برتن کو اچھے سے صاف کر کے جو آپ کا مسالہ ہے وہ بھی جو ہے وہ اپنے جار میں انڈیل دیں اور اچھے سے جو ہے نا وہ اچار کو برابر کر لیں ہمارا اچار جو ہے نا وہ ڈبے میں ڈال چکا ہے اب بھی جو ہے وہ اچار کا جو مین انگریڈینٹ ہے وہ سرسو کا آئل ہے سب سے پہلے آپ ایک پین لیں اور اس میں نیم گرم جو ہے وہ سرسو کے آئل کو گرم کر لیں اور گرم کرنے کے بعد اس کو آپ جو ہے نا وہ اچار میں ایڈ کر دیں کوئی صاف کارٹن کا کپڑا لے کے آپ جو ہے نا وہ اچار کا مو اچھے سے کور کر سکتے ہیں اور دس سے پندرہ دن کے لیے جو ہے نا وہ آپ روم ٹیمپریچر پر رکھ سکتے ہیں اگر دن کو دوپ نکلے تو آپ جو ہے نا وہ چھت پر اس چار کو دوپ بھی ضرور لگائیں تاں کہ آپ کا چار جو ہے وہ جلدی تیار ہو جائے اور میت ہے کہ آپ کو یہ ریسپی اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو گر میں ضرور ٹرائی کیجئے گا اور کمنٹس میں مجھے ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی مید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے اچھی لگی ہے تو لائک شیئر کمنٹس کریں